اسلامی بناظرین باتشیت کریں گے آج مہنگائی کے موضوع پر جو یہ عوام کے لیے بڑا تکلیفتے مسئلہ ہے حکومت اگرچہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ اکنومک ڈیولپمنٹ اور جو گروت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے اور حکومت کے وزیر خزانہ کی طرف سے جنیشنل اسمبلی کو ایک تحریری جواب بھی دیا گیا جس کے اندر کچھ جسٹیفکیشنز بھی پیش کی گئی ہیں اور کچھ کمپیریزن کیا گیا ہے مختلف ممالک سے اور جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ہم ان پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان امور کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ایکسٹرنل فیکٹر ہی صرف مہنگائی میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں یا کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جس کے اندر مانٹری پالیسی ہے یا جو کارٹریزیشن ہے یا زخیران دوزی ہے یا جو ڈسٹرک یا لوکل لیوال کی اوپر جو ایرمیسٹریشن ہے اس کی کیا ایفیشنسی ہے تو ان تمام اناثر کا ہم جائزہ لیں گے تھوڑا سا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت مہنگائی کی کیا شرع ہے اور اس کا کچھ ہم کمپیریزن کر سکے مختلف ادوار کے ساتھ یا مختلف جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کا انوارمنٹ اکنومک انوارمنٹ پاکستان جیسے ہے ان کے ساتھ بھی اس کا ذراعہ تقابلی جائزہ کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ مجودہ حکومت کی کوششیں جو ہیں کیا وہ کامیاب ہو رہی ہیں یا یہ ساری کی ساری وفاقی حکومت کی ناہلی ہے یا اس کے اندر صوبائی حکومتوں بھی ذمہ دار ہیں اور جو ڈسٹرک انتظامیہ ہے اس کا کتنا کردار ہے ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ٹریڈر کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے کیا ٹویسٹ کر رہی ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے منورنگ کی جاتی ہے اس کے اندر پلیٹیکل ایلیمنٹ کتنے ہوتے ہیں تاکہ جو ایک ماحول ہے حکومت کی اوپر دباؤ کا وہ برکار رکھا جائے ہم ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اسی اور نوی کی دہائی میں بھی اگر نیوز پیپر اٹھائیں تو ہمیں اس قسم کی ہیڈ لائنز ملیں گی جہاں پہ وزیراعظم یا سربراہ مملکت کے اس قسم کے سٹیٹمنٹ ہوں گئے ہم زخیرہ اندوزوں کو یا چینی چوروں کو یا آٹا چوروں کو یا مہنگائی یا ناجائز منافع خوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا کاروائی کی جائے گی تو یہ بیانات کوئی نئے نہیں ہیں ہر دور کے اندر یہ بیانات ہوتے ہیں اور ہر دور کے اندر ہی عوام کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے جو وزارت خزانہ کی طرف سے وزاعت پیش کی گئی ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے خاص طور کی اوپر جب پیٹرولیم پرائزز خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سویا بینہ یا خردنی تیل ہے اس کی جپام آئل ہے چائے ہے تو یہ جو چیزیں پاکستان امپورڈ کرتا ہے کہ اس کی انٹرنیشنلی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک دو سالوں کے اندر اور پھر خاص طور کی اوپر جب کرونا کی صورتحال تھی اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر بھی گئی پاتا ہے تو وہ ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے دونوں فیکٹر جو ایکسٹرنل فیکٹر پاکستان کی انفلیشن کا ہے اس کے اندر تو یہ نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ڈیٹا بھی بزارت خزانہ کی طرف سے شیئر کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ دوزار اٹھارہ انیس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ چھے شرعہ آٹھ فیصد تھی لیکن دوزار انیس بیس میں یہ بڑی اور دس سے اوپر چلی گئی دس شرعہ ساتھ بتایا گیا لیکن اب یہ کھا جا رہا ہے کہ روان سال میں اس کی شرعہ میں کمی ہوئی اور اب یہ تقریباً آٹھ شہریہ چھے فیصد ساڑھے آٹھ فیصد کے قریب ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی پچھلے چار عدوار حکومت کو دیکھیں تو دوزار ساتھ میں پرویز مشرف دور جب ختم ہو رہا تھا تو اس وقت مہنگائی کی شرعہ پاکستان میں ساتھ شہریہ آٹھ فیصد تھی دوزار تیرہ میں جب پاکستان پریس پارٹی کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا تو اس وقت مہنگائی کی شرعہ آٹھ شہریہ ساتھ فیصد تھی تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت کی اختتام بار جب دوزار سترہ میں ختم ہو رہی تھی حکومت تو اس وقت مہنگائی کی شرعہ تقریباً پانچ فیصد کے قریب تھی اس میں ایک اور فیکٹر جو ایکسٹرنل ہے جس کے حوالے سے وزارت خزانہ نے عداد و شمار پیش کیے کہ پاہ مائل کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی تقریباً چھہتر فیصد قیمتوں میں اضافہ ہویا سویہ بین میں بھی تقریباً سو فیصد سزائیت قیمتوں میں اضافہ ہوا خام تیل میں ون سکسٹی ایٹ پرسنٹ اور چائے کی قیمتوں میں بھی ساڑھے بارہ فیصد اضافہ پھر انٹرنیشنل پرائیسز کو سوٹ سا کمپیزن کیا گیا کہ گندم اور چینی کی قیمتیں جو انٹرنیشنلی مارکیٹ میں ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں کوئی ستائیس فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستان میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا چینی کی قیمت چھپن فیصد جو ہے وہ انٹرنیشنلی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں اٹھارہ فیصد تو یہ ثابت کرنے کوشش کی جائے گی پاکستان میں مہنگائی انٹرنیشنل سطح کی نسبت کم ہوئی ہے ابھی اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جسٹیفیکشن قابل قبول ہے کافی ہے اور اس کو یقین کر کے جو ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا لیکن ابھی اور بھی کی ایسے فیکٹر ہیں جن کے پر کام کیا جا سکتا ہے اور یہ جو اضافہ ہوا ہے اس میں مزید کمی کی جا سکتی تھی تو اس کی پر بھی ہم بات کریں گے ابھی صرف وہ آداد و شمار شیئر کریں جو حکومت نے بیان کی ہیں پھر یہ بتایا گیا جی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو لاسٹ رئیر خام تیل تھا کوئی ون سیونٹی ون ایٹی پرسنٹ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو لیکن پاکستان میں پورٹی فائی پرسنٹ قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور اسی طرح گندم اور چینی کی جیسے بتا دیا جو خردنی تیل ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھتر فیصد انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑی تھیں لیکن پاکستان میں اکیس فیصد ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا یہ عدد شمار کسی حد تک قابل قبول بھی ہیں لیکن صرف یہ کہہ کر جان چھڑانا میرے خیلق حکومت کی کام نہیں ہے کہ اچھا جی انٹرنیشنل یہ ہوا تو اس لیے بھی یہ ہوا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا پاکستان کے اندر جو پر کے بڑا انکم تو ہم دیکھتے ہیں لیکن جو انکم کی ڈسٹیویشن ہے وہ ان بیلنس ہے اس کے اندر انیکویلٹی ہے بے شمار وسائل چند خانتانوں تک محدود ہیں اور بے شمار مسائل جو ہیں وہ پوری عوام کی جو اکثریت ہے اس کے پاس اس کے حصے میں آتے ہیں تو اس لیے جو قوتیں خرید ہوتی ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہے اب اس معاظنے میں جو حکومت کی طرف سے بیان کیا گیا تھا اس میں ایران ترکی کی پرائیسز کو کوٹ کیا گیا جیگہ ایران میں تقریباً انچاس شریعہ پانچ فیصد انفلیشن ہوئی ہے اور ترکی میں سترہ فیصد ہوئی ہے انڈیا کا تذکرہ نہیں کیا گیا پھر انڈیا کا جو انوائرمنٹ ہے وہ پاکستان سے مل رہا جلتا ہے تو انڈیا میں جو انفلیشن کا ریٹ ہم نے چیک کیا ہے وہ تقریباً پانچ پرسنٹ کے راؤنڈ ہے وہاں بر بھی انفلیشن تو پاکستان میں اس وقت کوئی ساڑھے آٹھ فیصد ہے اس میں جو انٹرنلی ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ حکومت کی یا سٹیٹ بینک کی منٹری پالیسی بھی ہوتی ہے جہاں پہ انٹریسٹ ریٹ مقرر کیا جاتا ہے اگر اس کو بھی ہم موازنہ کریں تو دوہزار ساتھ میں پاکستان میں جو منٹری پالیسی کا انانونسمنٹ ہوئی تھی تو اس میں جو پالیسی ریٹ رکھا گیا تھا وہ دس پرسنٹ تھا دوہزار تیرہ میں یہ ساڑھے نو فیصد تھی زرداری دور میں پیوز پارٹی کے دور حکومت میں ہاف پرسنٹ یہ کم ہوا تھا انٹریسٹ ریٹ لیکن انفلیشن کے کوپر کابو نہیں پایا جا سکتا انفلیشن جو ہے وہ آٹھ شہریاں سات پرسنٹ تھی اس وقت لیکن جب دوہزار ساتھ میں انٹریسٹ ریٹ ٹین پرسنٹ تھا تو اس وقت انفلیشن سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھی دوہزار سترہ میں جو مانٹری پالیسی تھی اس میں جو ریٹ تھا وہ فائی پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ پونے چھ پرسنٹ کے قریب سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ تھا اور تقریباً فائی پرسنٹ جو ہے وہ انفلیشن تھی اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان وہ سیون پرسنٹ کے قریب ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو حکومت نے پشلی جو تین ادوار حکومت تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی نسبت جو پالیسی ریٹ ہے وہ کوئی تقریباً ایک شہریا ٹو فائی پرسنٹ زیادہ ہے لیکن پاکستان بیوز پارٹی کی نسبت اور پریزم شرف کی دوری حکومت نسبت جو پالیسی ریٹ تھوڑا ہے اور انفلیشن کو بھی کمپیریزن کریں تو وہ پاکستان بیوز پارٹی کی دوری حکومت اس کی بات کر لیا ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے مونٹری پالیسی کے اعتبار سے تو اس کو ریٹ کو سیون پرسنٹ رکھا ہوئے لیکن اب سب سے بڑا ایک فیکٹر جو ایکنومک فیکٹر ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر فرق کی بات آتی ہے اگر تو نیشنل ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آ رہا ہو تو پھر تو قیمتوں میں اضافہ جو ہے کہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر پرڈکشن جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہو رہی ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہو اس کے باوجود جو ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آ رہا ہو اور پھر جو ہے پرائیسز بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب زخیران دوزہ کی جاری ہے اور پاکستان کے اگر اندر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی فصلے ہیں ان میں کمی نہیں ہوتی ان کی پرڈکشن جو ہے بمبر پیداوار ہو رہی ہوتی ہے اور حکومتیں اور صباحی حکومتیں اعلان کر بھی ہوتی ہیں کہ جیس سال جو ہے کہ پچھلے سال نسبت بھی زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے یا سبزی ہیں یا باقی جو پھل ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر جو ہے کہ ان کی اویلیبلیٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صباحی انتظامیاں اور جو مقامی انتظامیاں وہ اپنے فرائز سر انجام نہیں لے رہے اور جو ہورڈنگ ہے وہی بیسیکلی ناجائز منافع خوری کو پیدا کرتی ہے اور یہی ہورڈنگ جو ہے یہ کارٹیلیزیشن کا بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ جب انڈسٹریلس یا جو میڈل مین ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں دیفنیٹلی جو پرائز ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو یہی پاکستان کی مختلف حضلہ میں مختلف علاقوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے کسان کو بھی اس کی قیمت پوری نہیں ملتی عوام کو بھی پورا ریلیف نہیں ملتا لیکن جو میڈل مین ہے یا جو انڈسٹریلس وہ کارٹیلیزیشن کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی ڈیسٹریلی سی سی پی نے بھی کچھ ایکشنز نہیں ہے لیکن ان کے جرمانوں کی مالیت اتنی کم ہوتی ہے کہ جو ہورڈنگ والے اس سے کئی بھنا زیادہ منافع کمال لیتے ہیں لیکن جرمانوں کی نویتی مالیت اتنی ہوتی ہے کہ بہخوشی جیسے نیب کے اندر پلی بار گئے آپ نے ایک عرب کی کرپشن کی اور پچیس تیس چالیس پچاس کروڑ دے کہ جان شڑا لیں تو آپ نے چالیس پچاس کروڑ پھر ہی بچا لی اس طرح یہاں پر بھی ہورڈنگ میں لوگ جو ہیں کہ وہ کروڑوں کے عربوں کی منافع کمال لیتے ہیں اور سزائیں جو ہیں وہ لاکھوں میں یا چند کروڑوں میں ہوتی ہیں تو اس لیے کوئی افیکٹیو اثر نہیں ہوتا تو حکومت کوئی ایک طرف تو لیجسلیشن کرنی چاہیے اس سلسلے میں ناجائز منافع خوری یا ہورڈنگ کے اوپر اتنی سخت سزائی رکھی جائیں کہ جس کا سوچ کے بھی کوئی بھی اس کی طرف جو ہے کہ قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں دیکھیں اسلام کے اندر بھی منافع خوری کو ناجائز منافع خوری کو اور زخیرہ انڈوزی کو انتہائی ناپسند کیا گیا اور جو ناب طول میں کمی کرتے تھے یا ایسی جو قومیں اس قسم کے کام کرتی تھی اللہ تعالی نے کوئی بڑے سخت عذاب نازل کیے تھے تو ہمیں اسی طرح سے سخت سزائیں مقرر کرنی ہوں گی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صبحی حکومتوں کو یا اپوزیشن کو سارا کا سارا ملبع وفاق کی اوپر نہیں پھینکنا چاہیے اب اگر سندھ میں پیئس پارٹی کی حکومت ہے تو پیئس پارٹی کی حکومت سے پوچھا جانا چاہیے کہ اچھا سندھ کے اندر مہنگائی کیوں ہے پنجاب کے اندر یا خیبر پکتونخواہ کے اندر مہنگائی کی ذمہ دا تو براہ راست پاکستان طریقہ انصاف ان کے حکومت ہے تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی عوام کی اگر فلا بیبود عزیز ہے عوام کے مفادات عزیز ہیں عوام کا دکھ درج جو ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کا وضالہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خلوص نیت سے عملی اقدامات اٹھائیں ڈسٹرک لیول کی اوپر تحصیل لیول کی اوپر جو انتظامی ہیں اس کو فعال بنائیں اور پھر ہورڈنگ کو ایک کارٹیلائزیشن کو اس کے خلاف جائے سخت اگنامات اٹھائے جائے قانون سازی کی جائے اور ان کو نہ چھوڑا جائے تب ہی جا کے اس پہ قابو پائے جائے گا ادروائی جو ہے کہ اگر ہم جیسے ساٹھ ستر کی دہائی کے اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بزرائے عظم اور صدر مملکت جو ہیں یہ بیانات دے رہے تھے کہ ہم زخیران دوزوں کو یا چینی چوروں کو یا منافع خوروں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ بیانات چلتے رہیں گے اور جو میڈل میں ہیں یا منافع خور ہے یا جو اس قسم کے ناجائز منافع خور کرنے والے اناثر ہیں وہ کروڑوں اربوں روپیس بیٹھتے رہیں گے لیکن عوام کا دکھ درد کا زالہ نہیں ہوگا موسیقی